ہماری جو domestic gas production ہے نا وہ بڑی rapidly decline کر رہی ہے پچھلی حکومت نے ایک اچھا کام کیا کہ LNG سسٹم میں ایڈ کر دی اور ایک برا کام کیا وہ یہ کہ جو local production پہ focus ہونا چاہیے تھا ENP پہ وہ نہیں کیا پچھلی حکومت کے پانچ سالوں میں کوئی نیا block award نہیں کیا اور drilling کی جس تیزی سے replacement ہونی چاہیے تھی reserves کی وہ نہیں کی گئی consequence کیا ہوا کہ domestic production decline پہ چلی گئی demand بڑھتی جا رہی ہے اس کو temporarily plug کر لیا with the imports of LNG اب demand بڑھتی جا رہی ہے LNG کی ایک limit ہے کہ ہم کتنی لاسکتے ہیں اور local supply decline ہوتی جا رہی ہے وہ gap بڑھتا جا رہا ہے so یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا phenomenon نہیں ہے it is a logical result of what happened in the last five years کوئی بھی energy کا expert آپ کو یہ پانچ سال پہلے بتا سکتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے میں خود یہ کہتا رہا when i was not in the government کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو ندیم صاحب پچھلے دو سال میں آپ کی government نے کیا کیا ہم نے پچھلے دو سال میں ENP پہ renewed focus کیا unfortunately اس کا effect 3 سے 4 سال بعد آئے گا جب آپ نئی drilling کریں گے discoveries کریں گے کچھ سال لگتے ہیں اس دورانیے میں ہم نے lng پہ import ہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہم نے اس پہ کیا کیا ہم نے کہا جی یہ state کا کام نہیں ہے کہ وہ خود سے lng مگاتی جائے circular debt create کرتی جائے ہم نے lng sector کو open کر دیا پانچ companyوں نے کہا جی ہم private terminals لگانا چاہتے ہیں ہم نے پانچوں کو اجازت دے دی ان میں سے دو companyیں اس stage پہ پہنچ چکی ہیں کہ اگلے دو سے تین مہینے میں physically ان کے terminals پہ کام شروع ہو جائے گا اور سال یا سوہ سال ڈیرھ سال کے اندر وہ دونوں terminals لگ جائیں گے اب اس سے ہماری lng import capacity ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی with no further commitment on the part of government financial or otherwise یہ کام دوزار اٹھارہ میں کی نہیں ہوا overnight نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ کے end پہ اس پہ کام شروع ہو گیا تھا legislation change rules change regulatory structure change سو قسم کی approvals ہیں وہ سارا کچھ ہو چکا ہے ندیم صاحب آپ کی government کی طرف سے جو قطری government کے ساتھ previous government نے agreement کیا تھا اس پہ بہت تنقید کی گئی ہے lng کا جو معایدہ کیا گیا تھا کیا آپ کو اس سے سستی lng مل رہی ہے جی بالکل جس rate پہ وہ agreement تھے ہم نے اس سے substantially سستی خریدی ہے آپ بتا سکتے ہیں کتنا سستہ کیا ہے جو agreement قطر کے ساتھ ہے جس کو ہم honor کر رہے ہیں because it is a government to government agreement اس میں 13.37% of Brent big contract ہے یہ contract ہے long term contract ہم اس quantity کے علاوہ جتنی بھی گیس خرید رہے ہیں on the average winters میں 5 سے 10 فیصل سستی اور summers میں almost 40% سستی خرید رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سردیوں میں جیسے عام طور پر پاکستان میں ہوتا ہے گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ اب تو نہیں ہوگی نہیں قیمت نہیں بڑھے گی پچھلے جولائے کے بعد گیس کی قیمت میں کوئی increase نہیں آیا now اگر آپ consume سے ادا کریں گے تو آپ ایک different slab میں چلے جائیں گے slab پہلے بھی تھے یعنی rate وہی رہے rate وہی ہے rate پہ کوئی change نہیں ہے اگلی جولائے تک یہ approved ہے جولائے 2019 سے لے کے اب تک کوئی change نہیں ہے and this will continue at least till june until next fiscal year اس کے بعد دوبارہ review کیا جائے گا ایک اطلاع ہے کہ آپ کی حکومت یہ consider کر رہی ہے کہ domestic connections نئے دینے پر پابندی لگا دی جائے اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے construction sector میں نئے مکانات نئی buildings بنیں اور دوسری طرف ایسی پابندی کا امکان ہے کہ gas کے نئے connections نہیں ملیں گے تو ایسی صورت میں جو وہ نئے گھر بنیں گے کیا وہ gas کے بغیر چلیں گے ساری دنیا میں piped gas is a luxury cylinder gas and other fuels are the norm ہمارے ملک میں 27 فیصد population ہے صرف جس کو piped gas ملتی ہے اور تقریباً 28-28 فیصد ایسی ہے جو lpg پہ چلتی ہے اور باقی all kinds of other fuels ٹھیک ہے اب مزے کی بات کیا ہے ہماری cost of domestic production of gas تقریباً 700 روپے ہے یہ ogra regulator ہر سال calculate کرتا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو domestic sector سے average realized price ہے ہماری وہ تقریباً ڈھائی پونے تین سو ہے so ہم local میں lng کی بات ہی نہیں کر رہا which is higher cost local gas جس cost پہ ہم produce کر رہے ہیں ہم اس سے 55 فیصد کم پہ بیچ رہے ہیں domestic sector کو آج ہمارا 90 فیصد domestic consumer subsidy enjoy کر رہا اگر آج آپ مجھے کہیں کہ جی جتنی مرضی آپ بنا لیں ان کو lng کی پرائس چارج کرتے جائیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں جتنی lng چاہیے امپورٹ کر لیں گے ان کو چارج کر لیں گے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک average consumer کو جو gas پرائس مل رہی ہے اس کو تین گناہ بڑھانا پڑے گا اگر کوئی میجر نئی ڈسکوری نہیں ہوتی تو پاکستان کے گیس کے زخائر کب تک ختم ہو جائیں اگر کوئی بڑی ڈسکوری میجر نہیں ہوئی تو ہمارے پاس بارہ سے چودہ سال کی گیس ہے اگر کوئی میجر ڈسکوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک سٹینڈ بھی ہو جائے گا میں آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہمارا لینڈ میس اس میں تقریباً تیس پینتیس فیصد ایسا ایریا ہے جس پہ ہمیں سٹیڈیز اور ڈریلنگ کرنی چاہیے آج ہم ایکچولی کتنے پہ کر رہے ہیں ہم نے جو لیز آٹ کیا ہو ہے وہ تقریباً آٹھ یا نو فیصد ہے اور فیزیکلی جس پہ ایکٹیولی کام ہو رہا ہے وہ صرف پانچ یا چھے فیصد ہے سو ہمیں میس ایکٹرک کہتی ہے کہ حکومت ان کو گیس نہیں دیتی اس وجہ سے لوڈ شٹنگ ہوتی ہے تو کراچی میں گیس کی شورٹج اور بجلی کی شورٹج کا آپ کیا کہ رہے ہیں دیکھیں کراچی میں گیس کی سیچویشن یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً ساڑھے نو فیصد ڈکلائن ہے لوکل گیس پروڈکشن کی جو سی جی سی کے سسٹم میں جاتی ہے سندھ گورنمنٹ نے اور کے پی گورنمنٹ نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ کے تحت وہ صرف لوکل گیس لیں گے اب نتیجہ تن جب تک میں ادھر ایلن جی انجیکٹ نہ کر پاؤ اس جی سی 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 میں جتنی لوکل گیس کو امیجیٹلی پلگ کیا اور ہم نے کراچی لیکٹرک کو لن جی دینا شروع کرتی ریگلیٹر سے بات کر کے ان کو دینا شروع کرتی سو پچھلے تین مہینے سے تقریبا سو سے ڈیڑھ سو ایمی سی ایف لن جی کراچی لیکٹرک کو دی جارہی ہے to make up پاکستان کی آئل ریفائنری جو ہیں وہ کافی آٹڈیٹڈ ہیں ان کی اور حکومت کی بات چی چل رہی ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کس قسم کی بات ہو رہی ہے کیونکہ امپورٹی فیول تو یورو فائیو ہو گیا لیکن domestic پردکشن ہماری یورو فائیو ابھی نہیں ہے کب تک ہوت جائے گی میری گوڈ question آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا میں پچھلے ڈیرھ سال سے openly کہہ رہا ہوں کہ سوائے پارکوں کے باقی ساری ریفائنری ہماری ایسی ہیں جن کو بند کر دینا چاہیے پہلے تو ریفائنری ریزسٹ کرتی تھی کہ نئی ہمارا ہماری انٹیگرل پار آئی اینجی ایجی ریفائی لئی بند اینجی ریفائی آپ ہماری ایسی ریفائی نوی ایسی میں بیسکز کیا ہیں اگریمت کے بیسکز یہ ہے جو جو اپ گرید اگری کر لیتا ہے ہمارے ساتھ جس کو تین سے چار سال لگیں گے فلی آپریشنل ہونے میں اس کو ہم ویور دیں گے اس دورانی میں کہ وہ یورو تھری یورو فور بیچ سکتا ہے as long as you agree with us that you will upgrade اگر آپ اگر اپگریڈ کرنے پہ agree نہیں کرتے تو you will be given a certain time period اس period کے بعد you cannot sell your product here unless it's compliant so either you shut down or you export there are markets that still by euro two euro three they've all agreed there are five refiners they've all agreed that they want to upgrade اب ہم اس دورانی میں ہم نے ان کو کس طرح regulate کرنا ہے اب اس کی details پہ ہم کام کر رہے ہیں